جلندر پرائیویٹ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے کاشتکار بھائیوں کے لیے ایسے خالص بیج فراہم کرے جو کہ نہ صرف ان کی آمدن میں اضافہ کریں بلکہ ملکی ضروریات کو بھی پورا کریں رستم مسٹڈ کی پیداوار اور تیل کا میار بھی ان فصلوں کی نسبت بہت اچھا ہے ان میں نقصاندہ اجزاء اورکیسڈ وغیرہ موجود نہیں ہیں جو انسانی صحت کے لیے مزر اور جانوروں میں اپھارہ کا سبب بنتے ہیں رستم مسٹڈ کی کاش سے زمیندار نہ صرف بہترین منافع کما سکتے ہیں بلکہ خردنی تیل کی ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں تیل پیدا کرنے والی روایتی فصلیں رایا سرسوں اور توریا پیداوار کے اعتبار سے کپاس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں رستم مسٹڈ سرسوں کی ایک ایسی قسم ہے جس کے تیل کے میار عام طور پر اگائی جانے والی سرسوں سے بہت ہی بہتر ہے اگر رایا اور سرسوں کی بجائے رستم مسٹڈ کو کاشت کیا جائے تو تیل کی کمی پر کابو پانے میں مدد مل سکتی ہے رستم مسٹڈ کی پیداوار اور تیل کا میار بھی ان فصلوں کی نسبت بہت اچھا ہے روایتی سرسوں کے تیل میں نقصاندہ ازہ اورکیسڈ وغیرہ قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں جنہیں مستقل طور پر استعمال کرنا انسانی صحت کے لیے مذر ہو سکتا ہے اور اس کی کھل جانوروں کو مستقل طور پر خوراک میں استعمال کروانے سے جانور میں اپھارا ہو سکتا ہے رستم مسٹڈ کے تیل اور کھل میں یہ اجزاء موجود ہی نہیں ہوتے اس لیے اس کے تیل کو انسانی خوراک میں اور کھل کو جانوروں کی خوراک میں استعمال کیا جا سکتا ہے رستم مسٹڈ کی کاشت سے زمیندار نہ صرف بہترین منافع کما سکتے ہیں بلکہ اپنی خوردنی تیل کی گھریلو ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہیں رستم مسٹڈ کی کاشت کے لیے مندرجہ زیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے مسٹڈ کی اچھی قسم کی کاشت زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہے محکمہ زراد کی سفارش کردہ اقسام رستم مسٹڈ کا بیج جلندر پلائیویٹ کے منظور شدہ ڈیلروں سے حاصل کیا جا سکتا ہے رستم مسٹڈ کلر اٹھی اور سیم زیادہ زمینوں کے علاوہ تقریبا ہر قسم کی زمین میں کاشت کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے زمین کو اچھی طرح تیار کرنا چاہیے بہتر اگاؤ کے لیے اگر وافر پانی میسر ہو تو دہری رونی کر لی جائے اس سے جڑی بوٹیاں بھی تلف ہو جاتی ہیں فصل کو صحیح وقت پر کاشت کرنا فصل کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے رستم مسٹڈ کا وقت کاشت شمالی پنجاب میں وسط ستمبر تا آخر اکتوبر بیج کی شرہ دو کلو گرام فی اکڑ جنوبی پنجاب میں یکم اکتوبر تا آخر اکتوبر اور بیج کی شرہ دو کلو گرام فی اکڑ زمیندار بھائیوں کو تاقید کی جاتی ہے اگر اسطم مسٹڈ کی فصل کو سست تیلے کے حملے سے بچاؤ کے لیے اکتوبر کے پہلے ہفتے تک کاشت مکمل کر لیں اکتوبر کے بعد اکتوبر کے پہلے ہفتے تک کاشت کی فصل فروری مارچ میں تیلے کے حملے سے محفوظ رہتی ہے اور فصل کو جتنا دیر سے کاشت کیا جائے اس پر تیلے کے حملے کا خطرہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ دیر سے کاشت کرنے کی وجہ سے پودوں کی بڑھوتری کے لیے کم وقت ملتا ہے رستم مسٹڈ کو ترجیحاں کتاروں میں کاشت کیا جائے اور کتاروں کا آپس میں فاصلہ ڈیڑھ فوٹ ہونا چاہیے اس کو کاشت کے لیے ترجیحاں ڈریل کا استعمال کریں بہتر اگاؤ کے لیے کاشت کا عمل شام کے وقت کریں زمین ہموار ہونی چاہیے تمام کھید میں یکسان تر وطر ہونا چاہیے اس کو ستمبر میں کاشت ہونے والے گنے کی فصل کے ساتھ بھی کاشت کیا جا سکتا ہے اس سے رستم مسٹڈ کی اضافی پیداوار حاصل ہوتی ہے اور گنے کی فصل کو کورے سے تحفظ مل جاتا ہے مسٹڈ یعنی رایا سرسوں کو چھوٹے باغات میں کاشت کرنے سے ان باغات کو موسمی شدت سے تحفظ مل جاتا ہے خاد ہمیشہ زمین کی ذرخیزی کو مدر نظر رکھتے ہوئے دینی چاہیے جس کے لیے زمین کی ذرخیزی چیک کروانا بہت ہی ضروری ہے ڈی اے پی ایک بوری یوریا ایک بوری پوٹاشیم سلفیٹ ایک بوری آپ پاش علاقوں میں ڈی اے پی اور پوٹاشیم سلفیٹ کی پوری مقدار زمین تیار کرتے وقت اور یوریا کی آدھی بوری پہلے پانی پر اور باقی مقدار پھول نکلتے وقت پانی کے ساتھ ڈالنا بہتر ہے پھول نکلتے وقت دس کلو گرام فی اکڑ سلفر کا محلول بنا کر آپ پاشی کے ساتھ دینے سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے رستم مسٹڈ کی فصل کو کم از کم تین پانی کی ضرورت ہوتی ہے پہلا پانی فصل اگنے کے ایک ماہ بعد دوسرا پھول نکلتے وقت اور تیسرا پانی بیج بنتے وقت دیں جب پودے چار پتے نکال لیں تو کمزور پودے اکھار کر پودوں کا درمیانی فاصلہ چار اینچ سے چھے اینچ تک کر دیں پودوں کی چھدرائی پہلا پانی لگانے سے پہلے ہر صورت میں پہلے پہلے مکمل کر لیں فصل میں جڑی بوٹیوں کا تدارک کرنے کے لیے بجائی مکمل کرنے کے فوراں بعد جلندر کی ویڈز ٹاپ آٹھ سو میلی لیٹر ایک سو بیس لیٹر پانی ملا کر سپریے کریں سپریے نہ کرنے کے صورت میں پہلا پانی لگانے سے پہلے خوشک گوڈی نہ ہو سکے تو پہلے پانی کے بعد وطر آنے پر ایک گوڈی ضرور کر لیں رستم سرسوں پر مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے حملہ آور ہونے میں ان کیڑوں کا بروقت انصدا ضروری ہے تاکہ فصل کو زیادہ نقصان سے بچایا جا سکے سست تیلے کے علاوہ فصل کے اگاؤں کے بعد دوسرے یا تیسرے ہفتے ملی بگ اور سرسوں کا سبز سست تیلہ بھی حملہ آور ہو سکتا ہے ان دونوں کیڑوں کے تدارک کے لیے لیمڈا تین سو میلی لیٹر فی ایکڑ سپریے کریں سرد اور بادلوں کے موسم میں فصل پر سست تیلے کی تداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اس موسم میں فصل کا بقیادگی سے معاینہ کرنا چاہیے اگر کیڑے کی تداد معاشی نقصان تک پہنچ جائے تو فوراں کاربوس الفان بحساب پانچ سو میلی لیٹر سپریے کریں فصل پر زہروں کا سپریے صبح یا شام کے وقت کرنا چاہیے جس سے زہروں کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے فصل کی بروقت کٹائی بھی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے جب پچاس سے ساٹھ فیصد پھلیاں بھورے رنگ کی ہو جائیں تو فصل کی کٹائی کر لینی چاہیے روستہ مسٹرڈ کی زیادہ تر اقسام میں تمام فصل بیق وقت ہی پک جاتی ہے اور اچھی پیداوار دیتی ہے اگر کٹائی میں دیر کی جائے تو دانیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے بروقت کٹائی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے فصل کو کٹائی کے بعد گھائی کے لیے چار یا پانچ دن تک دھوپ میں خوش کریں اس کے بعد ریشر یا ڈنڈوں کی مدد سے گھائی کریں بیج زخیرہ کرنے کے لیے مزید کچھ دن دھوپ میں سکھائیں یہاں تک کہ بیجوں میں نمی کی مقدار آٹھ فیصد سے زیادہ نہ رہ جائے بیج کو خوش کرنے کے بعد زخیرہ کر لیں رستم مستر کے بیج میں دیسی اقسام کے بیج کی ملاوٹ نہ ہونے دیں تاکہ اس کا میار برقرار رہے امید ہے میرے قسان بھائی ان معلومات سے بھرپور فیدہ اٹھائیں گے اور اپنی سرسوں کی پیداوار میں اضافہ کریں گے اور ملکی معیشت کو مضبوط کریں گے خوش رہیے خوشیاں بانٹیے ملکی معیشت ملکی معیشت aproximadamente ان parking ملکی معیشت بیЧ کی ملکی معیشت ملکی معاً باستی سوار جائی신